اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ایک اور امپورٹنٹ ڈیفرنس کے ساتھ حاضر ہوں اور وہ ہے شوڈ اور شوڈ ہاف کا فرق اس سے پہلے پر بتاتا چلوں کہ میں نے تمام موڈل وربز کین کوڈ شوڈ میں مائٹ مست اپنے یوٹیوب چینل علی رضا کازبی پر ڈسکرائب کر دی ہیں اس ویڈیو لیکچرز میں پلی لسٹ میں جائیں موڈل وربز پر کلک کریں اور وہ تمام لیکچرز دیکھیں ایک ترتیب کے ساتھ اور اگر آپ کو میرے پڑھانے کا طریقہ اچھا لگے اور آپ مجھ سے ون ٹو ون آن لین انگلیش لینگویج کورس کرنا چاہے میں پچھلے دس بارہ سال سے آن لین پڑھا رہا ہوں اور راولپنڈی میں میری اکیڈمی بھی ہے آپ مجھ سے آن لین کلاس لے سکتے ہیں اکیلے جس میں اوویسلی تین ماہ کا کورس ہے اور زبردست امپرویمنٹ ہوتی ہے کیونکہ کلاس ہی اکیلے ہے ون ٹو ون ہے گروپ کلاس نہیں ہوتی زوم پر یا کسی اور یہ ویٹس ایپ یا سکائپ پر ہوگی اور ون ٹو ون ہے آپ اکیلے کلاس لیں گے اس میں آپ بیسک سے ایڈوانس تک کا انگلیش لینگویج کورس کر سکتے ہیں جس میں آپ کو ایک ریزنیبل فی پے کرنی ہے اور گھر بیٹھے آپ کی امپرویمنٹ ہوتی ہے تو اب سٹارٹ کرتے ہیں شوڑ اور شوڑ ہے اور اب آپ دیکھیں کہ میں کس طریقے سے ڈیفائن کرتا ہوں کیونکہ جیسا میں یہاں پر بڑھا رہا ہوں پڑھانا تو آن لائن پر بھی میں نہیں ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ آن لائن کلاس لے کے تو کتنی امپرویمنٹ ہے شوڑ اور شوڑ ہے آپ ذرا غور کریں شوڑ کی جو ایک تو دیکھ لیں کہ دونوں کی جو لفظی ایڈنٹیٹی کا بھی فرق ہے شوڑ کا میننگ ہوتا ہے چاہیے کوئی کام جو آپ کو کرنا چاہیے اور شوڑ ہے آپ کہتے ہیں چاہیے تھا یہ لٹرل میننگ میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ایک اپیرنٹ ڈیفرنس ہے لیکن ہر دفعہ ایسا ہی نہیں ہو سکتا لیکن موسٹ کومن نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ یہی ڈیفرنس ہوتا ہے شوڑ چاہیے اور شوڑ آف چاہیے تھا اب ذرا آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فرق ڈیفنیشن میں کیا ہے شوڑ مین پریزنٹ ریکمینڈیشن اور اڈوائیس یعنی اسے حال میں سچ بولنا چاہیے میں نصیت کر رہا ہوں سو شوڑ میں ہم ایک اڈوائیس کرتے ہیں جو کہ پریزنٹ میں ہوتی ہے میں نے اس کو ابھی کہا کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے یاد رکھیں شوڑ کا پیسیف پھر شوڑ بی ہوتا ہے جیسے کہ تمہیں میند کرنی چاہیے یو شوڑ ورک ہارڈ اور پیسیف ہوگا دہ ورک ہارڈ شوڑ بی ڈن شوڑ بی پلس تھارڈ فارم اسے سچ بولنا چاہیے اور پیسیف سچ بولا جانا چاہیے تو یہ تو ہو گیا کہ شوڑ کا پیسیف شوڑ بی ہوگا اب ذرا شوڑ آف کی طرف آتے ہیں شوڑ آف کا جیسا کہ میں نے کہا کہ لیٹرل میلنگ تو اس کا یہ ہے نا آئیڈنٹی میں کہ چاہ یہ تھا یہ پاسٹ انڈن رکمینڈیشن ہوتی ہے انڈن کا مطلب ہے جو نہیں ہوا مکمل نہیں ہوا رکمینڈیشن تو تجویز یہ ماضی کی ایک ایسی تجویز جو کہ بروے کار نہیں لائی گئی ہے جس پر عمل نہیں کیا گیا فار ایکزیمپل تمہیں محنت کرنی چاہیے تھی اس سے کیا اندازہ ہو رہا ہے اس بندے نے پھر محنت کی یا نہیں کی اوویسلی نہیں کی انڈن ہو گیا نہیں ہوا اس لیے تو وہ اس کو کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں جب چڑیاں چک گئیں گے تو پھر کیا پشتانا تو یہ وہ سٹویشن ہے کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا گیا سو یہ شوڈ ایک ساتھ تھرڈ فارم آنی ہے ہمیشہ یو شوڈ ہیف ورکڈ ہارڈ ہو جگا اب یہاں پر ورک ہارڈ نہیں کہنا آپ نے اور میننگ میں کیا فرق ہے کہ یہ کرنی چاہیے تھی لیکن اس بندے نے نہیں کی ہم پشتا رہے ہیں نصیت کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ اسے سچ بولنا چاہیے تھا یہاں پر بھی دیکھیں یو اسے سچ بولنا چاہیے تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے شوڈ ہیف کے ساتھ تھرڈ فارم لگائی ہے اس کا میننگ چاہیے تھا لیکن اس نے یہ کام نہیں کیا تب ہی تو ہم افسوس کر رہے ہیں اس وقت کے اوپر کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے تھا سو اور جب اس کا پیسیو ہوگا شوڈ ہیف کا تو جیسے یو شوڈ ایف ورکڈ آٹ تو پیسیو ہوگا تو ورک آٹ شوڈ ایف بین ڈن اس کے پیسیو میں آپ نہیں ہے تو تب بھی بین آئے گا سو یہاں پر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ شوڈ ایک پاسٹ کا انڈن ایکشن ہے جو ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا اور شوڈ ایف اور جو شوڈ ہے اس کا میننگ ہے کہ کوئی کام جو آپ کو کرنا چاہیے پریزنٹ میں اور ہو سکتا ہے آپ ابھی کر لیں یہ میں ابھی کیا آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں سو امید کرتا ہوں کہ یہ ڈیفرنس جو شوڈ اور شوڈ ہیف کا ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا پیسیو بھی جو بنتا ہے میں نے آپ ڈیفائن کیا وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی اور اس کی تو آئیڈنٹیٹی بھی بہت کلیر کٹ ہے کہ شوڈ چاہیے اور پھر شوڈ ایف چاہیے تھا یاد رکھنے میں آسانی ہو سکتی ہے یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا تو کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیں اور اگر آپ آن لین کورس کرنا چاہ رہے ہیں مجھ سے تو رمضان میں ایک زبردست اپورٹنٹی ہے کلاسز جوائن کرنے کی آپ اپنی فی پے کریں نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اور کورس کا آغاز کریں تینکیو بری مچ